دعائیں مردود ہو جائیں کہیں کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے تو یہ کہیں کہ عمل بغیر علم کے مقبول نہیں ہے پکی باتیں بہت حج کیے بہت روزیں رکھے بہت زکاة دی بہت نماز پڑھی مگر اس کو علم بڑھنی لایا کہ جیس طرح عمل ریاع سے مردود ہو جاتا ہے کہ اس طرح عمل جہالت سے بھی مردود ہو جاتا ہے لوگ علم کو فریضہ نہیں سمجھتے حالکہ علم فریضہ ہے کہ جس سے عبادات قبول ہوں عبادات قبول ہوں اس طرح یوں کہیں کہ ہر عمل کو علم پر لاؤ علم کو بھی اللہ نے یعنی قرآن میں یقین کرنے والوں کو عالم کہا ہے یقین کرنے والوں کو عالم کہا ہے جب قارون کے مال کو دیکھ کر بعض لوگوں نے تمنہ کی یا علیت اللہ مسلمہوت یا قارون کہ کاشم وہ ملتا جو قارون کو ملا ہے تو اس میں علم والوں نے یہ کہا کہ سواب اللہ خیر کہ قارون کے مال اسباب کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے عمل پر ملنے والا کہ قارون کے مال اسباب کے مقابلے میں کہیں بہتر ہے تو اس مہاں اللہ نے فرمایا وَقَالَ لَذِينَ اُوتِ الْعِلْمَ اس لئے میں محترم دوست بزرگو حدیث میں آتا ہے کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کلمہ زبان کا اور دل کا کہ کلمہ زبان پر ہو تو الفاظ دل میں ہو تو ایمان بلکل اسی طرح علم اگر زبان پر ہے تو علم کا الفاظ ہے اور اگر یہ دل میں ہے تو یہ علم نافع ہے حدیث میں آتا ہے کہ دل میں جو علم ہوگا وہ علم نافع ہوگا حدیث میں آتا ہے علم و علمان علم فذہا کا علمัน نافع و علم على اللسان فذہا کا حجت اللہ على ابن آدم کہ علم دو قسم کا ہے زبان کا اور دل کا کہ زبان کا علم ابن آدم کی خلاب حجت بنے گا اور دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا کیونکہ دل کا علم یقین کے وجہ سے سے اتعاد پر لائے گا اس لئے میں محترم دوستوں قرآن نے علماء کو اہلِ ذکر کہا ہے کہ جب اپنے علم سے اللہ کو یاد رکھے یہ بات نہیں ہے کہ کتاب یاد ہے اور یہ یاد نہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کتاب تو یاد ہے کہ اس کے پاس نقشہ کا علم ہے یہ کتاب یاد ہے کہ اس کے پاس نقشہ کا علم ہے کیوں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ نقوش ہیں وہ علم جو اتعاد پر ڈال دے تقوی پیدا کرے کیونکہ وہ علم وہ علم اصل ہے وہ علم نافع ہے اس لئے علم نافع اللہ سے مانگا گیا ہے اللہمہ انی اصلوں کا علم نافع اور اس علم سے پناہ مانگی گئی ہے جو علم اتعاد پر نہ ڈالے علم نافع دے سے مانگا گیا ہے تو کیا علم نقصان دینے والا بھی ہوتا ہے کہ جی ہاں کہ نقصان دینے والا علم وہ ہے جو اللہ کی اتعاد پر نہ ڈالے خشیہ نہ پیدا کرے اس لئے میرے دوستوں علماء کی علامت قرآن نے خشیہ سے بیان کیے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ بے شک علماء تو وہ ہوں گے جن کے دلوں میں اللہ کا خشیہ ہوگا جی ہاں کہ جن کے دلوں میں خشیہ ہوگا وہ علماء جو دین ہے اس کے بالکل حسر کے ساتھ ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ علماء ہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لئے میرے بزرگو دوستوں جہاں دعوت سے کلمے کو دل کا بنانا ہے کہ وہاں دعوت سے اس علم کو یقینی بناو ہاں ورنہ دیکھو یاد رکھو لوگ مادی اسباب کا علم حاصل کرنے کو علم سمجھیں گے ہر چیز کو علم قرار دینا اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے سمجھے بات ہر چیز کو علم قرار دینا اس سے بڑی کوئی جہالت نہیں ہے سب سے بڑی جہالت ہر چیز کو علم قرار دینا ہے آج دنیا میں جو جہالت ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو احتساب اللہ والے علم سے کرنا تھا وہ احتساب دنیاوی فنون سے کرتے ہیں مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے کہنے لگے میں ڈاکٹری پڑھنے کے لئے چین جا رہا ہوں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے میں نے کہا سبحان اللہ خوب احتساب کیا جہالت سے فنون کو علم قرار دیا اور پھر اس کے حاصل کرنے پر حدیث بیان کر دی میں نے اٹھاکٹر صاحب بیٹھ گیا میں نے کہا تم تو بہت غلط فہمی میں ہو تم نے فن حاصل کرنے کو علم سمجھا اور اس پر یہ حدیث بیان کر دی لوگ یہ سمجھتے ہیں علم تو علماء کے لئے ان کی چیز ہے حدہ کے علم اتنا علم سیکھنا جس سے اللہ کے عامر کو پورا کر سکے فرض عین ہے فرض کفایہ نہیں ہے اس دعوت کا کوئی اس دعوت کا ان چھے صفات میں سے کوئی صفات فرض کفایہ نہیں ہے فرض عین ہے سب لوگ اسی چکریں بسے ہوئے ہیں کہ تبلیغ فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ابھی تک اس کا فیصلے نہیں کر پائے کیونکہ ہاں بھئی ایک جماعت خیر کا کام کر رہی ہے فرض کفایہ ہے نہیں دیکھو یاد رکھو دوستو یہ بات جو کام اپنی ذات کے لئے کیلے جاتا ہے فرض عین ہوا کرتا ہے علمائیں لکھا اے میں اپنی ذات سے نہیں کہتا جو علمائیں لکھا ہے کہ جو کام اپنی ذات کے لئے ہوتا ہے وہ فرض عین ہوتا ہے جو دوسروں کے لئے ہوتا ہے وہ فرض کفایہ ہوتا ہے اگر تبلیغ کو اتنا ہی سمجھے ہو کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں عمت کی صلح کیلیے کر رہے ہیں تو تمہیں کام فرض کفایہ ہے پر کہ اگر ایک جماعت امت کی اصلاح کی فکر کر رہی ہے تو بقیہ لوگوں سے یہ فریضہ ساقت ہو جائے گا لیکن اگر یہ محنت ہر شخص کی اپنی ذات کے لئے ہے کیوں اس لئے کہ دیکھو علماء لکھا ہے کہ اللہ کے عذاب سے درانا خود درانے والے کے لئے ہے نماننے والوں کو نماننے والوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن نماننے والوں کی وجہ سے دعوت دینے والے کو فائدہ نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے دعوت دائی کے اپنے ذات کے لئے ہے انذار منذر کے لئے ہے اللہ کا عذاب سے درانا خود درانے والے کے لئے ہے اس لئے لکھا ہے کہ سواہن علیہم انذرتہم املم تنظرہم لا یؤمنون کہ آپ ان کو درائیں یا نہ درائیں ان کو آپ کے آپ کے ان کو درانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو سواہن علیہم فرمایا علیہ کا نہیں فرمایا قادر صلی اللہ صلی اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس آیت کے ذر میں لکھا ہے یہ بڑا اصول ہے تبلیغ کا دعوت کا کہ دعوت دائی کے اپنے ذات کے لئے ہے اس لئے فرض ہے نے ہر امتی کے ذمہ ہے کہ دعوت سے اپنے یقین اور ایمان کو اور دعوت کے ذریعے سے اپنے دین کو اتنا پختہ کر لے کہ یہ کسی دوسرے کا مدعو نہ ہو سکے تو یہ قصہ آج ختم ہو جائے گا کہ کام فرض ہے نہیں کہ فرض ہے کفایہ ہاں کیونکہ وہ کام فرض ہے کفایہ ہوتے ہیں جو دوسروں کے لئے کیا جامعے ہیں کہ یہ جنازہ نہ پڑھا گیا تو پھر سب گناہ کا رہوں گے اور اگر یہ جنازہ پڑھ لیا گیا تو فرض ہے کفایہ ہے کیونکہ اس کے جنازہ ہے ہاں لیکن ایمان کے سیکھنے وہ فرض ہے کفایہ سمجھنا یقین سیکھنا فرض ہے نماز سیکھنا فرض ہے اللہ کو یاد کرنا فرض ہے علم حاصل کرنا فرض ہے اور حقوق کی ادائیگی فرض ہے اخلاص کا سیکھنا فرض ہے لین ہے